اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ سنگے بہت ہی خوشم محسوس کریں گے آج کی انفارمیشن میں فلائٹ بحالی اور ویزا ایکسٹینشن اور اور بھی جتنے مسائل ہیں انٹرنیشنل سطح پہ بیور آف ایمیگرنٹ سے ریلیٹڈ اور پروموٹرز حضرات سے ریلیٹڈ یعنی ویزے سے ریلیٹڈ جتنے بھی مشکلات ابھی سامنا کر رہے ہیں لوگ اس کے حل کے لیے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں اور ناظرین آپ لوگ یہ جان کے بہت ہی خوش ہوں گے کہ جتنے بھی پروموٹرز حضرات ہیں وہ سب اسی کوشش میں ہیں کہ فلائٹ بحال ہو جائیں سعودی عرب کی اور جتنے بھی ورکرز ہیں ادھر پاکستان میں جانے کے لیے وہ اپنے روزگار پر چلے جائیں یعنی اپنے روزگار کو وہ روانہ ہو جائیں اسی حوالے سے وہ کافی کوشش کر رہے ہیں بیور آف ایمیگرنٹ سے میٹنگز کر رہے ہیں اور فردر بیور آف ایمیگرنٹ بھی آگے سعودی عرب سے اس طرح اپنا کمیونکیٹ کر رہے ہیں ریگارڈنگ میں آپ کو یہ ڈیٹیل بتاتا ہوں یہ سن کے آپ لوگ بہت ہی خوش ہو جائیں گے اور دعا کریں کہ یہ جلت جلت یہ مسئلہ اسی طرح جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے حل ہو جائے تو ناظرین اسی سلسلے میں وزیراعظم کے معاملے خصوص سے برائے اوورسیز سید زلفقار عباس اور ڈی جی آف ایمیگرنٹ پاکستان کاشف احمد نور سے پاکستان اوورسیز ایمپلائیمنٹ پروموٹرز اسوسییشن پیوپا کے وفد نے اپنے چیئرمین محمد عثمان کی قیادت میں میٹنگ کی یہ میٹنگ اسلامباد میں پروموٹرز حضرات کو درپیش مسائل کے حل کے سلسلے میں ملاقات کی اور انہیں سعودی عرب کی فلائٹ کی بندش جو فروری سے چلتے آ رہی ہے اور سعودی ایکسپائر ویزا کے بارے میں بتایا کہ اس کو بغیر میڈیکل اور بغیر ویزا ایکسٹینشن لیٹر کے توسی دی جائے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پولینڈ سمیت دیگر یورپی ممالک افراد قبوت کی فراہمی یو ای ای کے ویزوں کی بحالی کیونکہ یو ای ای کے لوگ بھی کافی سارے ادھر پاکستان میں پسے ہوئے ہیں اور کافی سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ فلائٹیں اور یہ حالات نارمل ہوں گے تاکہ وہ بھی روزگار پر جا سکیں قطر ویزا سنٹر میں توسی اور لیٹ اپوائنمنٹ کا مسئلہ اور 1979 کے امیگریشن آرڈیننس میں مجاوزہ ترمیم سمیت دیگر اہم مسائل بریفنگ دی معاون خصوصی اور ڈی جی کاشف احمد نور چیئرمین پیوپا محمد عثمان ان کی وفت کی جانب سے پیش کردہ مسائل غور سے سننے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا اور سیز پروموٹر کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے سعودی حکام سے رابطے میں ہیں جلد فلائٹس بحال اور ایکسپائر ویزی کی توسی کرائیں گے تو یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی خوشی والی بات انہوں نے کی ہے کہ وہ سعودی عرب سے رابطے میں ہیں فلائٹ بحالی کے حوالے سے اور ویزا ایکسٹینشن کے حوالے سے کیونکہ ویزا ایکسٹینشن بھی آج کل بہت ہی اہم مسئلہ بنا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کو شاید اتنا علم نہ ہو یہ جو میڈیکل ہوتا ہے یہ بھی دوبارہ کرنا پڑتا ہے ابھی ویزا ایکسٹینشن کے لیے پلس آپ کو ایک ایکسٹینشن لیٹر مانگوانا ہوتا ہے جو وزائیتی خارجہ سے اٹسٹیڈ ہوتا ہے وہ بھی تین منت کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے افٹر تین منت وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو انہی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے پروموٹر حضرات نے میٹنگز کر رہی ہیں سعودی عرب کو یہ ریکویسٹ بھی بیجا گیا بیور آف امیگرنٹ سے یہ فلائٹ بحال کی جائے تاکہ جن لوگوں کوئی ویزے لگی ہوئے ہیں یا جو نئے لگ رہے ہیں یا جو بھائی چھوٹی پھائے بھائیں ان کو روزگار در سعودیہ میں بیج کے فراہم کیا جا سکے انہوں نے مزید یہ بیان کیا ازربائیجان سمیت دیگر ممالک کے ٹورز ویزا میں پیوپا کو آن بورڈ کیا جائے اور ورکرز کی وکسینیشن کر کے سعودی بیجیں گے یہ بھی بہت ہی اہم بات بیور آف امیگرنٹ نے بیان کی سعودی وقف کو لکھ کے بیجی ہے بھی کہ یہ بندے جو ہے نا وکسین ہو کے جائیں گے تو یہ ان کو کوئی مطلب ان سے وائرس پھیلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ بھی بہت اہم بات انہوں نے کی ہے اور یہ بات ہو سکتا ہے وکسین کے بعد وہ ایکسیپٹ بھی کر لے بندوں کو ایزیلی اور فلائٹ بحالی کا بھی وہ چانسز پھر زیادہ ہو جائیں گے اگر ادھر سے ہم وکسین ہوئے بندے بیجیں گے تو وہ ایزیلی ایکسیپٹ کریں گے اور ان سے ڈریں گے بھی نہیں کیونکہ ان سے کوویٹ نائنٹین پھیلے گا نہیں اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اسی ہزار ورکرز فلائٹ کی بندش کے باعث متاثر ہے یعنی اسی ہزار لوگ ڈارکلی متاثر ہوئے ہیں فلائٹ بندش سے یہ وہ کہہ رہتے بیور آف امیگرنٹ کو یہ بھی ہم نے سعودی حکومت کو لکھ کے بھیجا ہے اور انہوں نے آخر میں یہی کہا کہ پروموٹرز کو جلد خوش خبری دیں گے یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ فلائٹ بحال ہو جائے اور جو ویزا ایکسٹینشن والا پروسس ہے وہ بغیر میڈیکل کے اور بغیر لیٹر کے ہو جائے تو جتنے بھائیوں کی ویزے ابھی ایکسپائر ہوئے ہیں تو وہ تھوڑا سائن دیزار کر لیں کیا پتہ کوئی اچھی خبر مل جائے سعودی عرب کی طرف سے بیور آف امیگرنٹ کو کیونکہ ان کے بیچ میں ایک پراپر ایک کمیونکیشن اور ای میلز اور انفارمیشنل ٹرانزیکشن سسٹم ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ جلد اور جلد خوشی کے خبر ہمیں سنائیں گے کیونکہ یہ کرائسس پورے دنیا پہ ہے ٹھیک ہے نہ کہ صرف پاکستان پہ تو اگر پراپر طریقے سے ایک ویکسین لگوا کے بندہ جاتا ہے تو ایک لیگل طریقہ ہے اس پہ وہ بھی اعتراض نہیں کریں گے اور جو بندے جا رہے ہیں ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ ان کی زندگی بھی محفوظ ہو جائے گی کیونکہ جتنے بھی کرونا ایسو فیز ہیں ان پہ بعض ٹائم پہ عامل درامنٹ نہیں ہو پاتا بندوں سے اور مزید ظلف بخاری نے یہ بھی کہا کہ سعودی سفیر سے مل کر تمام مسائل حل کروائیں گے وہ اسی کوشش میں ہے کہ سفیر سے بھی ملیں گے انہوں نے سعودی عرب کو خط پی لکا ہے اور سارے جو مسائل پہ اشارہ ہیں ابھی پاکستان میں لوگوں کو ان کے بارے میں آگاہ بھی کیا ہے تو مطلب یہ یہ کہ جتنے بھی پروموٹرز حضات ہیں بیور آف ایمیگرنز کے آفیس حضات ہیں وہ سارے اسی کوشش میں ہیں کہ جو بندے ادھر پاکستان میں پسے ہوئے ہیں اور جو جانا چاہتے ہیں روزگار کی سلسلے میں کیونکہ یہ ملک کی معیشیت پہ بھی بہت ہی بڑا اثر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سب کوشش میں ہے یہ نہیں سمجھے جو حضرات ادھر سعودیہ سے آئے ہوئے ہیں اور چھٹی پہ ان کی مطلب وہ اکامے وغیرے ایکسپائر ہو رہے ہیں چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں یا جن بھائیوں کے نئے ویزے لگے ہوئے ہیں وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ دوبارہ میڈیکل کر رہے ہیں یا اس طرح یہ پروسس جو ہے وہ صرف اکھیلے نہیں ہیں اس سچویشن میں یا اس آفت میں کرونا والے آفت میں ان کے ساتھ یہ پروموٹرز اور بیور آف امیگرنز قدم بقدم کرے ہیں ٹھیک ہے تو وہ حوصلے سے کام لیں انشاءاللہ جلد ہی اچھی خبر آئے گی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ مسائل اسی طرح حل ہوتے ہیں ملاقاتوں سے اور دوسرا سعودی اور پاکستان کی تعلقات بھی بہت ہی اچھے ہیں اور ہم لوگ مسلمان ہیں دوسرے کے لئے بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لئے ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں ان کے یہ باتیں اور ہو سکتا ہے کہ جلدہ جلد فلائٹ بحال کیے جائیں فلائٹ بحال کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا کوئی بھی ڈیٹ لائن انہوں نے نہیں دیا وا کوئی بھی مطلب ایکزیکٹ ڈیٹ انہوں نے نہیں دیا ابھی تک ٹھیک ہے کوئی بھی نوٹفیکیشن یا لائن والوں کو ابھی تک نہیں ملی ہے فلائٹ کے حوالے سے تو مجھے جو بھی انفارمیشن ملتی ہے میں لازمی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر اس طرح اپراسس سے ویزے ایکسٹینڈ ہو تو میں ایکسٹینڈ ہو کروا کے میں آپ لوگ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے اور جو بھی مجھے ایکزیکٹ معلومات ملتی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جو سچویشن ٹینشن والا بھی گزر رہا ہے اس میں آپ حوصلے سے کام لے اور یہی دعا کرے کہ اللہ سب حالات ٹھیک کرے اور ہمیں کرونا وبا سے چھٹکارہ دیں باقی آپ لوگوں کے لئے بیور آف امیگرنس کے آپسلان اور پیوپا جو ایک یونین ہے پروموٹرز کی وہ بھی آپ لوگوں کے لئے بہت ہی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے پیسے بچ جائیں میڈیکل کی ویزا ایکسٹینشن کے لیٹر جو خرچہ ہوتا ہے وہ بچ جائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی جو آپ کے خرچے ہونے ہیں وہ بھی بچ جائیں ان کا یہی کوشش ہے کہ جو بھی پراسیس آپ کا ہوا ہے کمپلیٹ ہوا ہے اس کو وہ فریلے ایکسٹینڈ کروا دیں یہ ریکویسٹوں نے آگی بھی بیجی ہوئی ہے سعودی عرب کو اور سفیر سے انہوں نے بھی کا کہ یہ بھی لازمی ملیں گے اور یہی مسائل پیش کریں گے اس پر بیور آف امیگرنس نے ڈی جی صاحب نے یہ یقین دہانی بھی کروا دی کہ انشاءاللہ یہ مسائل جلد جلد حل ہو جائیں گے اور انہوں نے مسائل کی یقین دہانی کرا کے پروموٹرز کے دل جیت لیے اس بات پہ تو ناظرین آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ جلد جلد یہ مسائل اسی طرح حل کر دیں جس طرح انہوں نے پیش کی ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے اس کو بغیر میڈیکل کے اور بغیر ویزا ایکسٹینشن لیٹر کے یہ ایکسٹینڈ کروا دیں ویزے تاکہ بندے آسانی سے جا سکیں کیونکہ ابھی جب یہ فلائٹ بحال ہونے کا مطلب انفارمیشن ملے گا تو اس دوران میڈیکل سنٹرز پہ بھی کافی سارا رش ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بندے اپنے میڈیکل بھی مطلب ٹائم پہ نہیں کر سکیں گے مطلب جو ڈیوریشن ہوتا ہے کیونکہ پاس موقع پہ ہم نے دیکھے ہیں بہت ہی لائنیں لگ جاتی ہیں سنٹرز پہ میڈیکل سنٹرز پہ کہ وہ صبح سے لے کے شام تک وہ قطاروں میں کڑے ہوتے ہیں پھر بھی ان کی باری نہیں آتی ان طرح کی سچویشنز میں ابھی ریسنٹلی جو کرائسز گزری ہے کوویٹ کی تو اس کے بعد جو میڈیکل کاثر صلح جاری ہوا اس میں یہی سچویشن ہمیں دیکھنے کو ملی تو اگر یہ بغیر میڈیکل کا آپ کا ویزا ایکسٹینٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح ایکسپٹ ہو اور آپ کے ویزے بھی بغیر میڈیکل اور بغیر ویزا ایکسٹینٹن لیٹر کے توسی ہو جائے ویڈیو منانے کا مقصد آپ لوگوں کو انفارم رکھنا ہے ایکچوال انفارمیشن کی رسائی کرنی ہے آپ کو اور آپ کو ایک ایسا معلومات دینے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ملے اور آپ نقصان سے بچ سکیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو سپورٹ کیلئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بل کے ایک آن پر ضرور کلک کریں تاکہ جو بھی ہم انفارمیشن شیئر کریں تاکہ اس کی رسائی آپ تک ایزی لی ہو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ سب کو اپنے حبز و آمان میں رکھیں اللہ حافظ